نمسکار میں ہوں سندیب چودری آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 کی خاص پیشکش منتھن 2021 منتھن 2021 2021 دو ہزار بیس یہ سال سنکٹ کال سنکٹرمنٹ کال آپدہ کال کا یہ سال اب انتھ ہو رہا ہے نئے سال میں ہم کیا کچھ امید کر سکتے ہیں اور اس سال کا بھی ہم وشلیشن کر رہے ہیں اور تمام دیش کی بڑی ہستیاں اس منچ پر آ رہی ہے اس وقت میرے ساتھ ہیں چھتیس گھڑ کے مکہ منتری بپیش بگیل اور بپیش بگیل یہ نہ صرف سال ختم ہو رہا ہے بلکہ آپ کے دو سال بھی پورے ہو رہے ہیں آپ تیسرے سال میں جا رہے ہیں اور ہم نئے سال میں جا رہے ہیں تو وہ آج کل کارپورٹ کلچر میں بپیش بگیل صاحب ایک وہ نئی چیز ایجاد کی گئی ہے سیلف اپریزل تو سیلف اپریزل میں آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیں گے پور کہیں گے آیوریج گوڈ ویری گوڈ ایکسیلنٹ پانچ میں سے کتنے نمبر دیں گے خود کو دیکھیں خود کا آقلنگ کرنا بڑا کٹھین ہوتا ہے ہم سے کروایا جاتا ہے کارپورٹ وائل میں وہ آپ لوگ کرنے سے ہم لوگ کارپورٹ کے نہیں ہیں ہم لوگ تو کسان آدمی ہیں ہم جن تک بیچ رہنے والے ہیں اور جب ہم لوگ آقلنگ اس حساب سے کہتے ہیں کہ جب کسان کے چہرے میں کسی ہو مسکان ہو اور جو سرمیکوں کے چہرے میں کسی ہو تو سمجھ لیجیے ہمارا کام اچھا چل رہا ہے ہمارے چھتیس گڑھ میں کسان بھی انداتا بھی پرسند ہیں ہمارے مزدور بھی پرسند ہیں ہمارے آدواسی جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ بھی پرسند ہیں اور ہمارے یہاں جو بیعپاری ہیں اور دیوگ پتی ہیں وہ بھی پرسند ہیں آپ کہہ رہے ہیں کسان پرسند ہیں کسان ڈلی میں تو آندولت ہیں چوتیس دن ہو گئے آندولن کے یہ ہمارا سمرتن پورا ہے ہمارے چھتیس گڑھ میں دھان خریدی کا سیزن چل رہا ہے ایک دسمبر سے دھان خریدی کیے ہیں آدھا دھان خریدی کر چکے ہیں لیکن چنتہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھارت سرکار ابھی تک کے ایف سی آئی سے ایف سی آئی میں چاون جاون کرنے کے انمتی نہیں دیئے جبکہ ہمارا آدھا خریدی ہو چکا ہے تو ایک چنتہ کا ویسے یہی ہے دوسرا ویسے ہے باردانہ کی کمی جو بھارت سرکار ہم لوگوں سے سمتی بیت کی تھی کہ ہم باردانہ ایک لاکھ پانچالیسہ جار کٹھان دیں گے لیکن ابھی تک کہ ایک لاکھ پانچہ جار کٹھان ہی دیئے ہیں یہ دو چنتہ کی ویسے ہے یہ انمتی مل جائے اور باردانہ آ جائے تو کافی کچھ ہماری سمجھ سے حق ہو جائے گی آپ نے دھان خریدی کا ذکر کیا ہے بوپیش بگیل آپ پچیس سو روپے کوئنٹل کا دام دے رہے ہیں دراصل نیونتم سمرتن مولے جو ہے وہ اٹھارہ سو اڑھ سٹھ روپے ہے تو پھر اگر آپ پچیس سو روپے دے سکتے ہیں آپ دیں امرندر سنگھ دیں اشو گیلوٹ دیں راجستان میں آپ کے اندر کے ان قانونوں کے خلاف پھر کیوں ودرو کر رہے ہیں کیوں ویروت کر رہے ہیں ان کا اپنے راجوں میں آپ دے سکتے ہیں ایم ایس پی سے اوپر دام نہیں دیکھئے ایم ایس پی سے اوپر دینے سے بھارہ سرکار کی روخ ہے اگست دو ہزار چودہ میں بھارہ سرکار نے ایک سرکولر جاری کیا کہ جو راج ایدی سمرتن ملے سے اطرقت اپنے کسانوں کو کوئی ریسی دے گی تو وہاں بونس دیں گے تو پھر اس کے ہاں سے اناج نہیں لیا جائے گا چاہوانا لوگ گیا ہوں ہمارے ہیں چاہوانا لوگ اتبادن ہوتا ہے تو بھارہ سرکار نے منع کر دیا لیکن یہ الیکسن ایئر میں دو سال کے لئے چھوڑ دی تھی تو ہم نے پیچھے سال ہم نے پچیس سو روپیا دیا دو جار انیس میں لیکن پیچھلے سال ہم کا انمتی نہیں دی ہم نے سمرتن ملے میں خریدا اور اس کے بعد پھر ایک نئے یوجنہ ہم نے لاغو کیا اور اس میں کسانوں کو راجی گاندھی کسان نئے یوجنہ کے تحت پرتی ایک اٹھ دس ہزار روپیا دیا تو یہ بھارہ سرکار تو نہ خود بونس دیتی ہے نہ راجی سرکار کو دینی دیتی ہے اور یہی کاران ہے کہ بہت سارے راجی چاہے اڑیسہ اور کالیہ لائے ہیں آندھ پر دے ساتھے لنگانہ میں آپ دیکھیں گے رائیتو لائے ہیں بھارہ سرکار خود ہی دو جار چھے ہزار روپیا کسانوں کو دے رہے ہیں جو دو اگر کی کسان ہیں تو اسی پرکار سے ہم نے بھی راجی گاندھی کسان تو آپ تو نریندر موڈی والی بات کر رہے ہیں نا بوپیش بھائی نریندر موڈی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ کسان ہیں جو آندولت ہیں اور یہ برگلایا گیا ہے برمایا گیا ہے کانگریس دوارہ آپ خود کہہ رہے ہیں چھتیس گڑ کا کسان اگر وہ خوش ہے تو پھر دکت کیا ہے ان کے تین کے اندریہ خانونوں سے دیکھیں منڈی کے جو ادھنیم ہیں اس سے ہمارے چھتیس گڑ کی کسان بھی پرکار ہوں گے اس لئے ہم نے اس میں سنسودھن لیا حالانکہ ابھی تک کہ راجی پاس سے ہم کو مدہ ہستاکشار ہو کے ہم کو واپس آیا نہیں ہے لیکن ہم نے ویسے سطر بلا کے سنسودھن کیا ہوا ہے ہمارے چھتیس گڑ میں ہم سمارتھن ملے میں خریدی کر رہے ہیں ہمارے چھتیس گڑ میں کسانوں کو کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن جو دیس کے جو انہیں کسان جو آنڈولن کر رہے تھا ہم اس کا سمارتھن کر رہے ہیں آپ اس کا سمارتھن کر رہے ہیں ڈاکٹر رامن سنگھ کہتے ہیں گھوبر گھوٹالہ کر رہے ہیں پیپیر ملے کیا ہے رامن سنگھ جی گریبوں کی چامل ڈھکار گئے چھتیس ہزار کروڑ کو گھوٹالہ ہو گیا جانچ کرنے جا رہے ہیں تھائی کوٹ میں پی آئے لگایا کہ جانچ نہیں ہونا چاہیے اس کے نیتا پر تک پی آئے لگاتے ہیں تو یہ گریبوں کے حق مارنے والے لوگ ہیں اب وہ چور دوسرے کو چور کہے یہ سمجھ باہر ہے اب اس میں گوبر خریدی ہو رہی ہے جو گریب لوگ ہیں جو پسو پالاک لوگ ہیں وہ گوبر بیج رہے ہیں دو روپے کلو میں تو ان کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ہم ابھی 32 لاکھ انٹل گوبر خریدی کر چکے ہیں چھو سر کا روپے پیمنٹ کی ہیں ایک لاکھ سے ادھیک پسو پالاکوں کو یہ چار مہنے سے پانچ مہنے سے ہم کارکم چلا رہے ہیں اور اس سے ورمی کمپوٹ بھی بنا رہے ہیں بہت بڑے ورگ کو ہم پرباوید کر رہے ہیں اور اس کے بہت ہی درگامی پرنام ہے اور بہت آئیامی اس کا پرنام آ رہا ہے پر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ بھئی خریدی آپ ریکارڈ خریدی کر رہے ہیں کسانوں کے کرز ماف بھی کیے انیس لاکھ کسانوں کے لگ بگ دس ہزار کروڑ کے کرز ماف کیے کسان آندولت ہیں اور آپ کے سب سے بڑے چہرہ راہل گاندی ودیش چلے جاتے ہیں تو کانگریس میں اسمنجس بنا ہوا ہے کیا آپ نہ سڑک پکر پاتے ہیں سڑک پر اتر پاتے ہیں نہ اپنی بات دھنگ سے کہہ پاتے ہیں یہ کانگریس کی وپدہ ہے کیا دکت ہے کوئی دکت نہیں ہے سب سے پہلے راہل گاندی جی نے اس کا ویروت کیا اس کے بعد ہمارے سبھی راجیں چاہے پنجاب ہو چاہے راجستان ہو چاہے چھتیز گڑ ہو اسے سطر بلا کے اس کالے قانون کے ویروت میں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور ہماری مان شروع رہی ہے راج صبح بھی اور لوگ صبح بھی اس کالے قانون کو واپس لیا جائے راج صبح میں آپ بینہ بہومت کے آدھار پر بھی پاریت کرا لیتے ہیں اس کا بھی ہم نے بھی ویروت کیا ہے راج پتے سے ملنے کام رہو جی کیے ہیں بھی جا کے اور یہ دی بھارتی جنتہ پارٹک ساں دکت یہ ہے کہ آپ کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا کپڑا پہن رہے ہیں یہ اس میں ان کو دکت ہے تو کیا ان سے پوچھ کے ہم لوگ نہیں آنا جانا چاہیے ان سے پوچھ کے کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کیا کپڑا پہنے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹک ساں پر آپ بھی بھارتی جنتہ پارٹک کی رہا پر تو چل پڑے ہیں بھپیش بھگیل دو سال کا جشن ملکہ ہیں بھگوان رام تھیم ہو جاتے ہیں اب بھگوان رام کو لے کر اتنی لمبی لڑائی جو چل رہی ہے اب آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ بھی رام بھگت ہیں پہلے آپ سیکلر سیکلرزم کی دھرنر پہ اکسلا کی ٹھال ٹھوکتے تھے یہ دی رام بندیر کے بات کہیں تو پچھتر کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹک کہاں تھی کیا رام بندیر کے بات پہلے کی انہوں نے اس کے پہلے تو انہوں نے نہیں کیا اور یہ دی آپ اسمران ہوگا تو راجی گاندھی جی نے رہان منطری رہتی اس پشت کہا تھا جو نیائلہ فیصلہ کرے گی ایک ایچ نہ ادھر نہ ادھر ہم ہٹیں گے ہم نیائلہ کب جو نیڑنہ ہے اس کو مانک کریں گے یہ راجی جی نے کہا تھا اور آج ہوا کیا یہ لوگ اتنا آندولان کیے ستہ کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہوا وہ سب کر لیے لیکن فیصلہ کیا ہے جو سپریم کورٹ کے جو فیصلہ اسی کا انروپ تو بن رہا ہے اس بات کو راجی گاندھی جی بہت پہلے بول چکے تھے اسی پچی اسی دسک میں بول چکے تھے تو وہی بات تو ہم کر رہے ہیں نہیں آپ کو جار کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ بھی رام بھگتے ہیں نہیں تو ایک اینٹینی کمیٹی رپورٹ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ نے وہ رپورٹ بھی پڑھی ہوئی ہے اقلیت پرستی مسلم پرستی کا آپ پر آروپ لگا ایک اینٹینی نے بھی مانا کی ہم اقلیتوں کی طرف زیادہ جھکتے دکھائی دئیے بھگوان رام کو تو بھول گئے تھے نا آپ بیچ میں دیکھیں کوئی بھولا نہیں ہے جو رام کے بات کہیں تو مہاتمہ گاندھی گولی لگی کہے رام کر کے انہوں نے پران دیا گا اس سے بڑا پرمان اور کیا چاہیے ہمارے سبھی مہاتمہ گاندھی کے پراتنہ صبحوں میں سب اس کا اولیک ہوتا رہا ہے ہماری سنسکتی میں رچہ بسا ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن اس کے نام سے اوٹ نہیں مانتے اس کے نام سے چندہ نہیں مانتے اس کے نام سے دنگا نہیں پھلاتے اس کے نام سے گھرینہ نہیں پھلاتے ہم لوگ تو جوڑینے والے لوگ ہیں جوڑینے بھی اسواس کرتے ہیں آپ جوڑنے کی تو بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی تھوڑی سمیں کی کمی ہے بھپیش بھائی یہ دیکھئے یہ جو سال تھا نا یہ سنکٹ کال سنکرمن کال آپدہ کال تھا یہ کرونا سے لڑائی ابھی بھی ہم نہیں جیت پائے ہیں اور اس کے چلتے بیروزگاری بڑھی ہے ساماجک جو تانہ بانہ تھا وہ بھی ادھرتا دکھا ہے ہماری ارث ویوستہ پر بھی بریک لگ گئے ہیں تو آنے والے سال میں آپ کچھ کیا کچھ اہم قدم اٹھانے والے ہیں بیروزگاری کو کیسے اڈریس کریں گے ارث ویوستہ کو ٹریک پر چھتیز گھڑکی کیسے لے کر آئیں گے یہ سوال تو کے اندر سرکار سے پوچھنا چاہیے پردھان منطری جی نے تعلی بجو آیا تھا مومبت کی جلو آیا تھا تھالی بجو آیا تھا اندھیسواس پھیلانے کے کام بھارت سرکار خود کرے اس سے بڑے مجاک اور کیا ہو سکتا ہے اکیس دن میں اٹھارا دن میں ماں بھارا جیتے تھے اکیس دن میں ہم کرونا جیت جائیں گے آج کیا ایسیتی ہے تو یہ سوال تو بھارتی جندہ پارڈیز پوچھنا چاہیے 5 trillion ڈالر کے جو ارث بیوستہ ہے ہم لائیں گے تو کہاں ہیں آج تو آپ کا gdp یہ سنکچیت ہوتے جا رہا ہے gst ہے وہ کم ہو گیا ہے اور ساتھ ہی جو کسانوں کا آیا دھگونی کرنے والے تھے اس کا کیا ہوا کسان آندولان رہت ہیں یہ سارے سوال تو جو ساتھ کے کینڈرے میں بیٹھیں اسے پوچھا جانا چاہیے آپ کا بھی تو کوئی روڈ ماپ ہوگا ہاں ہاں ہمارے چھتیز گھڑ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ادیوگ اسٹیل اوتپادان ہوتا ہے سب سے زیادہ اسٹیل اوتپادان ہمارے چھتیز گھڑ میں چاہے اپریل میں نے ہم دیکھیں مہیں میں نے ہم دیکھیں جون میں نے ہم دیکھیں ابھی تک کے دیکھ لیجئے سب سے زیادہ اسٹیل اوتپادان ہمارے یہاں سیمین لوتپادان ہمارے یہاں کوئلہ کے اتخnalن ہمارے یہاں ہمارے یہاں سب سے زیادہ دھان کریدی سب سے زیادہ لگو انوپچ کریدی ہمارے یہاں تین دو پتہ کریدی ہمارے لگو انوپچ 78% لے کے سب سے زیادہ سب سے ادھیک ہیں سو دین روزگار دینے والوں ہم دوسری استhtaan پہ ہیں سکشتہ میں ہم پہلے استان پہ ہیں پورا چھتیز گھڑ اس پیسنیل ڈیفٹیک ہے اس میں ہم سب سے بڑی ہمارا پرفارمیس ہے ریڈی ٹو ایٹ بچوں کو جو مدھیان بوجہ دنی رہا ہے ہم نے سکھا راسند دیکھ کے بھارت سرکار کے نیتی آئے تو ہم تو سارے پیرمیٹر میں دیکھ اپنے تو اتنی لمبی فیرست گنوادی بپیش بھائی ایسا لگ رہا ہے چھتیز گھڑ میں رام راجے آ گیا اس لئے دو سال پورے گھرنے پر رام کے تھیم پر آپ نے جشن منایا ایسے میں میرا آخری سوال یہ ہے دو سال آپ کے پورے ہو گئے آپ تیسرے سال میں جا رہے ہیں چھتیز گھڑ میں ایک چرچہ یہ بھی گھرم ہے کیا کوئی اس طرح کی سہمتی بنی تھی کہ پانچ سال میں دھائی سال رہیں گے بپیش بگیل مکہ منتری اور دھائی سال ٹی اے سنگھ دیو ہوں گے اب آپ کے پاس صرف چھے مہینے رہ گئے ہیں کیا یہ چرچہیں بہت گھرم ہیں تو ہورسز مہت سے ہی سننا چاہیے نہ حقیقت کیا ہے دیکھیں یہ دو سال دھائی سال چار سال ایک سال جو سمجھ ہوتا ہے وہ جہاں گھڑ بندھن کی سرکاریں ہوتی ہیں جو الگ الگ پارٹیوں کے تین الگ الگ پارٹیوں میں سرکاریں بنتی ہیں وہاں اس پرکار سے گھڑ بندھن ہوتے ہیں یہاں تو تین چونتھائی سے تو یہاں اس پرکار کے کوئی سمجھ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے اور جہاں تک کے بات ہے ہائی کمان کے جدی نردیس کرے اس دن پت سے ہٹ جائیں گے کیونکہ ہائی کمان کے نردیس پر تو مطلب ایسا کوئی سمجھ ہوتا نہیں تھا یہ دھائی دھائی سال والا فارمولا یہ کوری افراہ ہے یہ کھام کھان کی بات پھیلائی جا رہی ہے کھلائی جا رہی ہے نا آپ تک بھی پہنچی ہوگی جی جی سارے میڈیا والے سوال پوچھتے ہیں ہی سام ایک میڈیا اس نے پورا اسٹوری چلا دی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہے پات سال اگلے تین سال اور جھٹے رہیں گے ابھی بپیش بگیل تو نیا سال ہے اب نئے سال میں یہ کرونا کا بھوت ہمارا پیچھا چھوڑے اور ہماری ارث ویوسطہ پھر سے گتی پکڑے اسی امید کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری اس خاص پیش کشم ہے ابھی کے لئے بس اتنا ہی لیکن نیوز پڑی فور کے منچ پر منتھن دوہزار اکیس میں اور بڑی ہستیاں بھی آتی رہیں گی نمسکار